سلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آپ لوگ حاضر ہوں ایم ایف انگلیس ٹینٹر سے تو سٹوڈنٹ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ سلیبس ریڈیوز ہوا اب سلیبس کے ریڈیوز ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کے لیے ایک اور خوشکبری ہے کہ آپ کا جو ہے وہ پیپر بھی جو ہے وہ ریڈیوز کر دیا گیا ہے یعنی آپ جو جس طرح سے پہلے پیپر دیا کرتے تھے تین گھنٹے کا اب ویسا پیپر نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ کے بیس ایم سی کیوز آئیں گے تو سٹوڈنٹ یہاں پر جو ہے آپ کو لکھا وہ نظر آ رہا ہوگا تو میں آپ کو پڑھتا ہوں اور پورا کا پورا ایکسپلین کروں گا اور اس میں آپ کو کیا فائدے ہوں گے کیا نقصانات ہوں گے اور کس طرح سے آپ نے اب تیاری کرنی ہے اور آپ کو جو ہے یہ موڈل پیپر جو ہے وہ کہاں سے ملے گا جو نیو موڈل پیپر آیا ہے اس کا لنگ بھی جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ کو جو ہے سمجھاؤں گا تو سٹوڈنٹ ویڈیو جو ہے آپ نے پوری دیکھنی ہے اور اپنے کمنٹ سے جو ہے ہمیں آگا کرنا ہے کہ آپ کو جو ہے ویڈیو کیسی لگی اور آپ کے لیے یہ جو نیا پیٹرن آیا ہے یہ فائدے من ہے یا نہیں ہے تو سٹوڈنٹ چینل کو آپ نے اگر نہیں سبسکرائب کیا تو ضرور کر لیجئے گا بیل آئیکن بھی ضرور پریس کیجئے گا اور اپنے دوستوں میں بھی یہ ویڈیو شیئر کیجئے گا تاکہ انہیں بھی نئے پیپر کے بارے میں نئے جو یہ آپ کا موڈل پیپر ہے اس کے بارے میں پتا چلے اور ان کی جو کنفیوجن ہے وہ کلیر ہو سکے دیکھیں سٹوڈنٹ آپ کو جو ہے وہ لکھا وہ نظر آ رہا ہوگا کہ انٹر بوٹ کراچی ہیس ریلیس موڈل پیپر فور سم سبجیک امینڈ ایٹ گائیڈنگ سٹوڈنٹس اینڈ ٹیچر ایسٹیٹمنٹ سیٹ ٹیوزڈے دیکھیں سٹوڈنٹ یہ جو ہے وہ انٹر بوٹ کی طرف سے جو ہے وہ پروپلی اناؤنس کیا گیا ہے آپ کے جو اس بار پیپر ہوں گے وہ اس نئے موڈل پیپر کے تحت ہوں گے یعنی آپ نے جو ہے وہ 50% ایم سی کیوز کرنے ہیں اور آپ نے جو ہے وہ 30% شورٹ کوشن آنسر کے جوابات دینے ہیں اور ڈیٹیل کوشن آنسر جو ہے وہ 20% ہوں گے اور سٹوڈنٹ یہ جو ہے وہ پکی نیوز ہے اور اسی کے مطابق اب آپ کا پیپر آنا ہے تو اگر آپ جو ہے وہ ایم سی کیوز زیادہ سالف نہیں کر رہے تھے تو آپ ایم سی کیوز پہ زیادہ سے زیادہ دھیان دیں اور اسی طرح سے جو ہے وہ سیکنڈری بوٹ کا پیپر بھی ہوگا اور انٹر بوٹ کا پیپر بھی ہوگا سٹوڈنٹ میں نے جو ہے آپ کو لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دیا ہے تو آپ جو ہے وہ لنک کے اوپر جائیں اور آپ جو ہے ڈائریک اس سائٹ پہ پہنچ جائیں گے جہاں پر یہ موڈل پیپر موجود ہیں تو آپ جو ہے تمام موڈل پیپر ایزیلی ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اور آپ کو نیٹ پہ جا کے زیادہ سرچ نہیں کرنا پڑے گا اور اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا پڑے گا اب آج ہیں سٹوڈنٹ بات کر لیتے ہیں کہ اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا اور کیا نقصان ہوگا دیکھیں سٹوڈنٹ اس میں آپ کا فائدہ جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ پڑھنے والے سٹوڈنٹ ہیں آپ جو ہے پورا چیپٹر پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو آپ کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ سانی ہو گئی آپ جو ہے سیدھا پڑھیں گے اور اپنے کونسپ کے مطابق ایم سی کیوز کا جو ہے وہ کریکٹ آنسر دے دیں گے لیکن اگر آپ جو ہے وہ یاد کرنے پہ زیادہ دھیان دیتے تھے فائف یئر پہ زیادہ دھیان دیتے تھے اور چیزوں کو زیادہ سمجھتے نہیں تھے تو اب جو ہے وہ تھوڑی زیادہ مشکلات ہو گئی ہیں آپ کے لیے کیوں کیونکہ اگر آپ نے یاد کیا وہ ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو ہے ایم سی کیوز صحیح طریقے سے نہیں ہل کر پائیں گے کیونکہ ایم سی کیوز جو ہے وہ کہیں سے بھی کچھ بھی پوچھے جا سکتے ہیں تو سٹوڈنٹ آپ جو ہے اپنی تیاری اس طرح کریں کہ آپ جو ہے وہ کونسپ کو زیادہ سے زیادہ کیلئر کریں آپ جو ہے وہ یوٹیوب پہ جا کے لیکچر دیکھیں آپ جو ہے وہ کتاب پڑھیں تو اس سے کیا ہوگا آپ کی زیادہ سے زیادہ اچھی تیاری ہو سکے گی اور آپ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اچھے نمبر لے سکیں گے اب آجاتے ہیں شورٹ کوشن آنسر کی طرف دیکھیں آپ شورٹ کوشن آنسر تو جیسے آپ کرتے آئے ہیں چاہے وہ یاد کر کے کرتے تھے یا چاہے وہ سمجھ کے آپ ویسے کر سکتے ہیں لیکن اب اس پہ جو ہے آپ نے اپنا کم سے کم ٹیم دینا ہے اور ڈیٹیل کوشن آنسر بھی جو ہے آپ فائف یر سے دیکھ لیں تاکہ آپ کی جو ہے زیادہ ایزی رہے اور آپ جو ہے ایزی لی کلیر کر لیں لیکن ایم سی کیوز آپ کو پتا ہے ففٹی پرسن ہے اگر آپ پچاس میں سے چالیس ایم سی کیوز بھی صحیح دے دیتے ہیں تو آپ کے اچھے کاسے نمبر سیکیور ہو جائیں گے اور آپ کی پرسنٹیج کافی بڑھ سکتی ہے یہاں تک کہ آپ کی پرسنٹیج جو ہے وہ سیونٹی میں بھی ایزی لی جا سکتی ہے تھوڑا بہت پڑھ کے تو ایم سی کیوز پہ آپ نے زیادہ سے زیادہ دھیان دینا ہے اور شورٹ کوشن آنسر پہ اور ڈیٹیل کوشن آنسر آپ کو جیسا پتا ہے ٹوئنٹی نمبر کے ہیں تو اگر آپ نے ایک دو بھی کوشن کل لیے ڈیٹیل میں سے تو بھی آپ کو جو ہے وہ پانس سے دس نمبر ملنے کے چانسس رہیں گے تو موڈل پیپر جو ہے وہ نیچے تمام موجود ہیں میں ایک موڈل پیپر آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسا کہ آپ کو اسکرین پر نظر بھی آ رہا ہوگا اور تھوڑا بتا دیتا ہوں کس طرح کا ہوگا میں جو ہے آپ کو اردو کا پیپر سمجھا دیتا ہوں اسی کے مطابق جو ہے وہ تمام پیپر بھی اسی طرح سے ہوں گے تو سب سے پہلا جو آپ کو سیکشن دیکھنے کے لیے ملے گا وہ ایم سی کیوز کا سیکشن دیکھنے کے لیے ملے گا تو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پر جو ہے آپ کو پچاس ایم سی کیوز دیکھنے کے لیے ملیں گے جیسا کہ آپ کو ایم سی کیوز نمبر ون دیکھنے کے لیے ملنا ہے اور اس سے پھر آپ نیچے جائیں تو آپ کو ٹوٹل پچاس ایم سی کیوز جو ہے یہاں پر دیکھنے کے لیے مل جائیں گے اور پھر پچاس ایم سی کیوز ختم ہو جانے کے بعد پھر آپ کے پاس جو ہے سیکشن آئے گا وہ آئے گا سیکشن بی یعنی حصہ بے اور حصہ بے میں آپ کو جو ہے مختصر ترین جو ہے یہ حصہ دیا گیا ہے اور یہ توٹل تیس پرسن ہوگا پیپر کا یعنی اس میں جو ہے تیس پرسن چیزیں ہوں گی جس میں سے آپ نے جو ہے وہ اشار کی تشریح کرنی ہوگی یعنی غزلوں کی جو ہے وہ تشریح کرنی ہوگی اور اس کے بعد آپ نے اقتباس کی تشریح کرنی ہوگی پھر آپ نے جو ہے وہ منتخب کردہ نظم کے شاعر کا مختصر تعریف دینا ہوگا یعنی جو بھی آپ نظم کا شاعر جو ہے سلیک کریں گے اس کا پھر آپ نے تعریف دینا ہوگا پھر آپ نے جو ہے وہ آگے پھر آپ نے جو ہے وہ کوشن نمبر فائف میں جو ہے وہ مندرجہ زیل میں سے کسی ایک شاعر مصنف کے کلام طرز تحریر کی خصوصیہ تحریر کیجئے یعنی آپ نے جو ہے وہ تفسرہ کرنا ہوگا میر تکی میر فیض احمد فیض یا ان جیسے دوسرے شاعروں پر جو کہ آپ کو پیپر میں آ سکتے ہیں اور اسی طرح سے اور اسی طرح سے پھر جو ہے آپ کا حصہ جیم آئے گا تو امید کرتا ہوں یا آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا لنک جو ہے میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے تو آپ لوگ اس لنک کو کلک کریے گا اور آپ جو ہے وہ موڈل پیپر ڈاؤنلوڈ بھی کر سکیں گے اور دیکھ بھی سکیں گے اور باقی جو موڈل پیپر ہیں وہ آپ سمجھ سکیں گے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی اگر کوئی گلتی کیوری ڈیفکلٹی رہ گئی ہو یا کچھ بات جو ہے وہ آپ کو نہیں سمجھ میں آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور میسیج کر دیجئے گا انشاءاللہ ریپلائے کروں گا اور آپ جو ہے یہ موڈل پیپر دیکھ لیجئے گا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تھنکس فور واشنگ